آرتوں پر سب سے زیادہ کس کا میری بین سننے شوہر کا تو میں نے یہ بتایا تھا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مجھے اس پہ ایک لڑکی کا واقعہ یاد آرہی ہے رکھ دو سامنے یا ختم کر دو اللہ علیہ السلام کی ایک شہزابی باپ نے بڑی اچھی تربیت دی باپ نے بڑی اچھی انداز میں پالا اگر توجہ سے سنو گے تو سناؤں گا برنہ شائروں کو لگا دوں میرے پاس اتنے شائر ہیں انہوں نے شاداب رضا کانپوری نے اتنے اکھٹے کھا لیا الحمدللہ اور بات کیا ہے دیکھو جو آدمی عدبدار ہوتا ہے جو آدمی اخلاق مند ہوتا ہے اس کا کہنا کوئی نہیں ٹالتا ہے کوئی نہیں ٹالتا ہے یہ تو بات ہے سیدہ آپ قبلہ آگئے تم آجا کھانا کھائی ہے کیا آجا پہلی کھا لیا تھا یہ نہیں کھایا آج چلو گھر والے کھاتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کھلانے سے کیا پھرکو طویتوں اللہ اللہ ایک لڑک اسلامی شہزابی اس نے باپ نے بڑی اچھی تربیت تھی اکیلی تھی اکیلی اکیلی تھی اکیلی اب بتاؤ ایک بہن کئی بھائیوں کی باپ تربیت دیرہ دعائے کر رہا مولا کوئی ایسا لڑکا مل جائے ایسا لڑکا مل جائے جو نمازی ہو پابند شراب اور ادھر لڑکے والے دھنے اللہ ایسی لڑکے مل جائے جو کنیز فاتمہ ہو تم بھی اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونٹے ہو تو لڑکی ایسی ڈھونٹا یہ ڈھونٹا ہو بلٹ کانا سا ملے گی بلٹ یہ ڈھونٹا ہو چار پائیوں کی کاری اور اب تو کبڑے بلٹ مانگ رہا ہے کبڑے کبڑے بلٹ مانگ رہا ہے کبڑے اس کبڑے سے پوچھو تیرا کب ہے ادھر گدی ہے ادھر تو کائے پہ رکھے گا بھئی اردرہ سو سمجھ کے مانگنا چاہیے اللہ اللہ اس کی شادی ہو گئی شادی نہیں ہوئی وہ لڑکی جوان ہو گئی باپ دیکھتا پیرہ ڈھونٹا پیرہ ایک نمازی لڑکا مل گیا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے مگر بہت اچھا نمازی ہے بہت دیندار ہے نیک ہے دونوں کا رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی رخصتی کے وقت میں باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس لڑکی کے اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا کہا بیٹا یہ تمہاری دلال ہے مگر میرے دل کا ٹکڑا میں نے بڑے پیار سے پالا ہے بیٹا اس کی آنکھوں میں آنسو نان دینا اور لڑکی سے بولا بیٹا مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا باپ سے ماں سے سب سے زیادہ حق تیرا شوہر کا جس کی تو امانت تھی میں نے اس کو سوپ دیا اگر میں مرتا بھی ہوں اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم مت نکالا لڑکی کی شادیوں گئی لڑکے کی بھی شادی دون میاں بی بی رہن لگے مکال بڑے پیار سے زندگی گزر رہی ہے اللہ اللہ کام چل لہا ہے مگر کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا کام رک گیا جیسے ہی کام رکتا ہے شوہر کو تھوڑی ٹینشن ہونے لگتی ہے شوہر تھوڑا پریشان بی بی نے ایک دل دیکھا دو دل دیکھا کچھ دنوں کے بعد بی بی کہنے لگی اوہ میرے سر تاج مجھ سے چھپاؤ مت بولو کیا بات ہے کیا پریشانی ہے ذرا بتاؤ وہ کہنے لگا میرا اچھا خاصا کام چلتا تھا لیکن کام بند ہو گیا کام کرتا تھا کام ختم ہو گیا یہی ٹینشن ہے میں نے پتا لگایا کام خلا علاقے میں کام بہت اچھا ہوتا ہے میں وہاں پر چلا جاؤں اگر تمہاری اجازت ہو بی بی کہنے لگی میرے سر تاج دل تو نہیں چاہتا مگر اگر تم چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے مگر اس نے بی بی سے کہا کہا میری ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں تم ہی میرے گھر کا چراغ ہو تم ہی میرے گھر کی روشنی ہو تم اپنے میکے چلی جاؤ گی گاؤں کا میکہ تھا پھر میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا لائٹ اور وجلی کا زمانہ تھا ہی نہیں مگر لڑکی کہنے لگی میرے سر تاج یہ کس نے کہا دیا کہ میں میکے چلی جاؤں گی میرا گھر یہ جب تک تم پلٹ کے نہیں آو گے میں تمہاری بی بی ہوں اور یہ میرا گھر ہے میں اس کو روشن کروں گی اللہ اللہ لڑکا چلا گیا لڑکی گھر میں رہ گئی اوہ میری بینوں سنو اگر کسی کے شار کا کام نہ چلتا ہو اگر کسی کے شار کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے دین مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو اور سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد دعا کر لو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بی بی ایسے دعا کرے تو جیسے میری بیٹی فاطمہ کی دعا میرے داماد علی کے حق میں ہوتی ہے ایسی میری امت کی شہزادی کی دعا اس کے شوہر کے حق میں ہوگی اللہ مگر کان ہے ٹی وی دیکھنے سے فرصت ملت تو موبائل دیکھنے سے فرصت ملت تو اب تو اور آزاد سمجھتی اپنے آپ کو اگر شوہر کہیں چلا گیا اب تو نہ بے لگام ہو گئی اب تو نہ کسی سے پوچھ نہ گچ جہاں چاہے دپٹہ برقہ اٹھائے چل دی مو اٹھایا اور چل دی مگر اسلام کی شہزادی دعایں کر رہی ہے اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور کمائی اور عزت میں برکتیں اطاف فرما دے اے اللہ میرے شوہر کی عمر کمائی اور عزت میں برکتیں اطاف فرما دے یہ لڑکی دعایں کرتی چلی جا رہی ہے ادھر وہ لڑکا جو باہر چلا گیا تھا وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے اللہ اللہ کچھ دل گزرتے اس لڑکی کے باپ کی طبیت خراب ہو گئی اور جب لڑکی کے باپ کی طبیت خراب ہوئی خبر مل گئی تیرے باپ کی طبیت خراب ہے اب تو اس کا کلیجہ ہل نہیں لگا میرا شوہر گھر میں نہیں ہے فون اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا میں کس سے اجازت لوں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے محلے والے سارے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مگر سگی بیٹی اکلوتی بیٹی جو باپ ایک دن نہیں رہتا تھا بیٹی کے بغیر آج باپ کی طبیت خراب ہے بیٹی گھری گھر میں چکر لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا پربردگار کوئی ایسا راستہ نکال دے اے اللہ میں اپنے باپ کو دیکھ لوں مولا اپنے باپ کی عیادت کر لوں مگر گھر میں شور نہیں ہے اجازت کس سے لے ادھر باپ بول اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ جاؤ بہن کو بلالاو مجھے ملنے تب ہی اچھا رہی ہے جاؤ جلے جاؤ اللہ اللہ چھوٹا بھائی آیا بہن دروازے کو دیکھ رہی تھی گھر سے کوئی آ جائے چھوٹا بھائی آیا اور جیسے ہی آیا بہن چپٹ گئی اوہ میرے بھائی بتا تو کیسا ہے کہا بہن میں تو اچھا ہوں مگر اببہ کی طبیعت خراب ہے اببہ تمہیں یاد کر رہے ہیں کہا بھائی آیا میں کیسے جاؤں میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور نبی نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا چاہیز نہیں میرا شوہر گھر میں نہیں ہے میں کس سے اجازت لوں بھائی آیا میں کیسے جاؤں میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتی اوہ اسلام کی شہزادیہ سنو جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے گھر سے بار گھومتی رہتی ہیں یہ شوہر کی اجازت کے بغیر محلے میں بیٹھنے چلی جاتی ہیں ذرا سنو یہ اسلام کی شہزادی ہے ادھر بھائی بولا چلو بھائی 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 میں نہیں جا سکتی اس لئے شوہر سے اجازت نہیں ہے میرے پاس کس سے اجازت لوں اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے ادھر باپ انتظار کر رہا تھا کہ میری بیٹی آ رہی ہوگی مگر جب دروازے کو دیکھا تو بیٹا کیلہ آ گیا باپ لگا کیا ہوا کہا بچان ایسے ایسے کہا تو باپ رونے لگ اور کہا بیٹا جس دن رخصت ہوئی تھی تو میں نہیں کہا تھا بیٹی گھر سے قدم شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکالنا میری بیٹی بہت پریشان ہوگی اللہ اللہ باپ کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے زیادت طبیعت خراب ہو جاتی ہے محلے والے آ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں مگر بیٹی دیکھنے کے لئے نہیں آئی کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں فون بھی نہیں موبائل بھی نہیں مگر کیا پتا تھا شوہر کو میری بی بی پہ کیا گزر رہی ہے ادھر باپ کا آخری وقت آ گیا باپ کی ہچکیاں بند گئی ماں سے برداشت نہیں ہوا باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی میری بیٹی لوگ پانی دے رہے ہیں تو پانی نہیں لے رہا یہی کہہ رہا ہے میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا چلا جا کہا تیرے باپ کا آخری وقت ہے پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں تیرے باپ بیٹی سے دو باتیں کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹا بھئیا روتا ہوا چلا گیا آنکھوں میں آنسو دے کے بہن چپٹ گئی کہا باپ کی کیا حالت ہے بھئیا بتاؤ کہا بہن باپ جانے والے ہیں صرف تمہاری وجہ سے تمہیں دو باتیں کرنے کے لیے کہا ان کے ہوتوں پر بیٹی بیٹی کا لفظ ہے کہا بہن چلو ارے اس بیٹی نے اپنے سر کو پکڑا اور کہا مولا یہ میرا کیسا امتحان ہے پربردیگار یہ کیسی آزمائش ہے ایک طرف تیرے نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف میرا باپ ہے دلی دل میں کہہ رہی ہے اے اللہ اے اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے اس لڑکی نے اب جب پرداشت نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر گے کہا مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے کہا بہن ٹائم کم ہے جلدی چلو باپ کی نظر دروازے کو لگی ہیں اور بیٹی بیٹی کہہ رہے ہیں کہا بھئیہ میں کیسے جاؤں اسی باپ نے جب میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہا بیٹی سب سے زیادہ تیرے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہ نکالنا تو پھر میں کیسے قدم نکالوں کہا بھئیہ چلے جاؤں اور مجھے جیسی بھی خبر ہو بتا دینا اللہ اللہ دروازے کو نظرے تھی بیٹی آ رہی ہوگی جب دیکھا تو بیٹا کھیلا جاتا ہے بہن وہی پہ رہ جاتی ہے باپ ڈیکٹر رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے مگر بیٹی نے گھر سے قدم نہیں نکالا شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا آج کی بیٹیاں ہیں ماں کو پتا نہیں ہے غیر لڑکوں سے مبائلوں پہ بات کر رہی ہے آج کی بیٹیاں ہیں فیشنی لے کپڑے پہن پہن کے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہی ہے آج کی بیٹیاں ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہے مبائل پہ زیادہ پٹ پڑی ہوئی ہے آج کی بیٹیاں ہیں نہ ماں کا کہنا ہے نہ باپ کا کہنا ہے نہ ماں کی شرم ہے نہ باپ کی شرم ہے ایسا لباس پہنتی ہے اوہ میری بہن دیکھ لیں اسلام کی یہ شہزادی ہے اللہ اللہ اسلام کی شہزادی گھر میں روتی ہوئی رہ گئی ادھر باپ کا انتقال ہو گیا مگر گھر سے قدم نہیں نکالا سارے لوگ دیکھ لے کے لیے چلے گئے مگر جب بیٹی کو پتا چلا میرا باپ مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا بیٹی پیچھے کو گر جاتی ہے کہتی ہے مولا یہ کیسا امتحال ہے پربردکار جو باپ میرے بغیر کھانا نہیں کہتا تھا آج مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا اگر دو چار دن نہیں دیکھتا تھا آج مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا لوگ بولے باپ کو نہلا دو لوگ بولے کفن پہلا دو لوگ بولے غسل دے دو ماں نے کہاں ٹھہر جاؤ ابھی میری بیٹی آتی ہوگی میری بیٹی آتی ہوگی بیٹا ادھر گیا بہن چل اببا کا انتقال ہو گیا بہن اببا نے تو تمہیں نہ دیکھا مگر بہن تمہیں اببا کو دیکھ لو ارے بیٹی گھر میں پچھاڑے کھا رہی ہے مگر شریعت مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے یہ بھی تو مسلمان کی بیٹی ہے آج مسلمان کی بیٹی سر پہ دپٹہ نہیں ہے آج مسلمان کی بیٹی آستین کھولی ہوئی ہے آج مسلمان کی بیٹی اس کا دپٹہ گلے میں پڑا ہے آج مسلمان کی بیٹی اس کا پیناوا فلموں جیسا ہے اس کے کھانے کا ڈنک فلموں جیسا ہے اس کے پینلے اڑنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا ہے ارے تو مسلمان کی بیٹی ہے خدا کی قسم تجھے تو ایسا ہونا چاہیے تھا اگر تو کھاتی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا اگر تو پیتی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا اگر تو چلتی تو ڈنگ فاطمہ کا ہوتا تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا زندگی کی ہر ہر ادا فاطمہ کی ہوتی خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی ایسی ہوتی باپ کے گھر میں ہوتی تو یہ بیٹی رحمت بن جاتی شاہر کے گھر میں ہوتی تو یہ بیٹی نعمت بن جاتی اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی مگر ذرا اسلام کی شہزادی کو دیکھو وہ روتی رہ گئی کہا لیلاؤ گسل کفن پیناو اللہ اللہ جب اتنا کہا ماں نے کہا ٹھہرو میری بیٹی آ رہی ہوگی مگر بیٹی نہیں آئی کہا بھئی ہم کیسے جاؤں شہر سے اجازت کیسے لوں میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے فال اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا ادھر شہر کو پتہ نہیں ہے کیا معاملہ میرے گھر پہ اللہ اللہ ادھر بیٹی جب نہیں گئی بیٹا چلا گیا ماں کا دل پھٹ کے رہ گیا لوگوں نے کہا بیٹی نہیں آئی اب نہلا دو غسل دے کر کے کفن پینا دو ارے بیٹی گھر میں پچھانے کھا رہی ہے باپ کو کفن پہنایا جا رہا ہے پہلے غسل دے دیا اس کے بعد کفن پہنا دیا اللہ اللہ چار پائی پر جنازے کی باپ کو لٹا دیا جاتا ہے ادھر بیٹی دعا ایک قرآن کھول کے کر رہی ہے اے اللہ میں اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھ پائی میرے مولا مگر میں تیرے نبی کے فرمان سے نہ ہٹی اے اللہ میرے باپ کی تُو مغفرت کر دے اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے ارے بیٹی رو رو کے دعائیں کر رہی ہے اسلام کی شہزادی و سنو یہ لڑکی نہیں گئی باپ کو نحلا کر کفن پہنا کر چار پائی پر رکھے جب جنازہ لے کر کے چلے ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے سنو اعلان کر دو باپ کا جنازہ خبرستان میں نہیں جائے گا پہلے بیٹی کے گھر جائے گا پہلے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جائے گا ارے اگر باپ نے نہیں دیکھا تو بیٹی تو دیکھ لے میری بیٹی شریعت مصطفیٰ کی پابند ہے میری بیٹی گھر سے قدم نہیں نکال سکتی ارے باپ کا جنازہ جب بیٹی کے گھر جاتا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں چلو باپ کو دکھانے کے لیے بیٹی کو لے چلو اللہ اللہ باپ کا جنازہ جب گھر میں پہنچتا ہے سارے لوگ باہر نکل کے باہر نکل آتے ہیں جنازہ رکھنے کے بعد اب وہ لڑکی اپنے باپ کو چپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ابباجان میں کتنی بدقسمت ہوں ابباجان تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا میرے جہیز کے لیے تم نے کیا کیا نہیں کیا ابباجان مجھے دیکھے بغیر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تھی لیکن آج چلے گئے مجھے افتحان میں ڈال دیا مجھے پتا ہوتا تمہیں زندگی بھر شادی نہیں کرتی مگر ابباجان میں شریعت مصطفیٰ سے ہٹ بھی نہیں سکتی تھی ابباجان کیا کہنا چاہ رہے تھے ارے دو منٹ کے لیے مجھ سے باتیں کر لو ابباجان ذرا میری سن لو مگر باپ کہاں دنیا سے چاہ چکے تھے بھائیہ کو بلایا کہا بھائیہ ابباجان سے کہہ تو مجھ سے دو منٹ باتیں کر لے ابباجان سے کہہ تو مجھ سے دو منٹ باتیں کر لے سب بھائیے ہیں اب بہن پکڑ رہی ہے بھائیہ تمہا دوسرے بھائیہ کو پکڑ رہی ہے بھائیہ تمہا میرے ابباجان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ارے جب نہیں دیکھا گیا کاؤ پہ پانی دیا گیا نہیں لیا ارے دودھ دیا گیا نہیں لیا زبان پہ صرف تمہارا ہی نام تھا بہن اب بادو میں یاد کرتے کرتے چلے گئے اس بہن نے باپ کے چہرے کو ڈھک دیا اور اپنے باپ کے پاؤں پہ آگر کے تلوے کو بوسا دے لیا اور پاؤں پگڑ کے کہتی ہے مولا میں بد قسمت ہوں اور یہ میرا باپ ہے میرے لئے اس نے کیا نہیں کیا اے اللہ تُو میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میرے باپ کی مغفرہ کر دے لڑکی رو رو کر کے جب دعائیں کر رہی ہے اس نے دل پہ لوٹ لے لیا آنکھوں کے نیچے اندھیر آیا چک کر آیا لڑکی بے ہوش ہو کر کے پیچھے کو گر جاتی ہے بھائیوں نے اپنی بہن کے کپڑوں کو سمالا دوپٹا اڑا دیا اور وہ ایک در چٹائی پھے لٹا دیا کہاں بہن بہن اور اپنے باپ کی چار پائی کو اٹھایا قبرستان لے گئے اور جیسے ہی قبرستان لے جا کے دفن کر دیا بعد میں آ کر کے جب بہن کو دیکھا بے ہوش پڑی ہے بہن کو بے ہوش پڑی ہے کچھ دیر میں بہن کو جب ہوش آیا بھائیوں کو چپٹ گئی میرے اپا کہاں گئے کہاں بہن مینہ خلق ناگم وفیہ نوئی دکم ومینہ نخری جگم تارت نخرا اس کے تیت خبر کے اندر چلے گئے ہیں کہاں بھائیوں میرا دل پھٹا جا رہا ہے اوہ اسلام کی شہزادیوں سنو آج تم ذرا ذرا بات پہ اپنے شوہروں سے لڑ جاتی ہو اور گھر سے دروازے پہ کو بھاگتی ہو اور دپٹا پھیک کرتن میں اور تم جھٹکے دیتی ہو کہتی ہو تجھے جیل میں پانی پھلا دیں گے تمہیں جیل میں پھسوا دیں گے ارے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بار قدم نہ نکالنا وہ لڑکی گھر میں رہ گئی ادھر بھائییں چلے گئے لڑکی نے گھر سے قدم نہیں نکالا ادھر شوہر کو کوئی پتہ نہیں میری بیبی کا کیا حال ہے بیچاری باپ کے لیے یہ نہ کھانا کھا رہی ہے نہ ڈھنگ سے پانی پی رہی ہے اچھی خاصی سرخ سفیت تھی اکلوتی لڑکی تھی بہت پیار سے پالا تھا باپ نے آج وہ سوک کر کے کانٹا ہو جاتی ہے لیکن رات کو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ رہی ہے سورہ نور سورہ توہہ پڑھ پڑھ کے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا میرے شوہر کی کمائی عزت اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مقفیرت فرما لڑکی سبل کے کھاپی نہیں رہی ہے سوک کے کانٹا ہو گئی ہے ادھر شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا فون اور موبائل نہیں تھا ادھر شوہر بڑا خوش تھا کام اچھا چل رہا تھا اس نے اپنی بی بی کے لیے توفہ تحائی قرید لی ہے اس نے کہا میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا میں یہ دوں گا اور لے کر کے جب گھر آتا ہے دروازے کے اندر آ کر کے آواز دیتا ہے اوہ کنیز فاطمہ دیکھو کون آیا ہے جب اتنا کہا اس نے پہچا لیا یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے لڑکی کا دل بھرایا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اپنے شوہر کی طرف کو دوڑ پڑی اور گلے میں ہاتھ ٹال کے چپٹ جاتی ہے اتنا روئی اتنا روئی میرے سرداد میری دنیا لٹ گئی میں پرباد ہو گئی میرے سرداد میرا سب کچھ ختم ہو گیا میرے سرداد وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہارے لیے یہ لے ہوگا سرداد سب بکار ہو گیا میرا تو سب کچھ ختم میری دنیا پرباد ہو گئی جب اتنا سنا زیادہ لڑکی رونے لگی گرنے کے قابل تھی شوہر نے ساری چیزیں چھوڑ کے بی بی کو پکڑ لیا سینے سے لگا کر کہا تمہارا حال کیا ہو گیا ارے بولے کیا باندے کس نے تمہاری دنیا اجاڑی ہے کس نے تم پہ ظلم کیا ہے کس نے تم پہ بربریت کے پہاڑ توڑے ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی آدمی نے کوئی غلط حرکت کی ہے میرے جانے کے بعد اس پہ ظلم ٹوٹے ہیں وہ کہنے لگا بولو جہاں پر تمہارا پسینہ ٹپکہ ہے میں اپنا خون لگا تمہیں ذرا بولو کہا نہیں میرے سرطاج ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے کہا پھر کیا بات ہے کہا میرے سرطاج جیسا اببہ نے ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں آت دیا مہینوں میرے اببہ نے کھانا نہیں کھایا میری بیٹی کس حال میں ہوگی اور جب تم مجھے لے کر کے چلے تھے میرے اببہ نے ایسی چیخ ماری پہ ہوش ہو کے چٹائی پہ گر گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج میرے گھر کا نور جا رہا ہے آج میرے دل کا سرور جا رہا ہے آج میری جان میرے گھر سے جا رہی ہے آج میرے دل کا ٹکڑا جا رہا ہے یہ تم نے سنا تھا کہا ہاں سنا تھا کہا میرے سرطاج وہ اببہ مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اور میں ان کو دیکھنے تک نہیں گئی تین مرتبہ میرا چھوٹا بھائی بلانے آیا تشار بولا کیوں نہیں گئی تمہیں جانا چاہیے تھا تم نے کیا کر دیا کہا تم نہیں تھے میں اجازت کس سے لے دی کہا رہے میری تو ہمیشہ کے لیے اجازت ہے تم جیسی بی بی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے کہا نبی نے فرما دیا ہے شار کی اجازت کے بغیر بی بی کو کر سے قدم نکالنا نہیں چاہیے میں اس لیے نہیں گئی شوہر بولا چلو ابھی چلتے ہیں ماں کا کیا حال ہے دیکھتے ہیں کہنے لگی نہیں میرے سرطان تم سفر سے آئے ہو تھکے ماندے آئے ہو اب تو جو ہونا تا ہو گیا پہلے کھانا کھالو بعد میں چلتے ہیں کہا تم کھانے کو کہہ رہی ہو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا تو روکے کہنے لگی سرطان مجھے تو مہینوں ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھا رہی ہوں کھانا مجھے کھا رہا ہے کبھی میں لقمہ دیتی ہوں باپ کی یاد آ جاتی ہے ہاتھ رک جاتا ہے میں کیا دھکیا ہو گئی کہا میرے سرطان آج میں تمہارے ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑا کھانا کھالوں گی میں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا ہے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو دونوں میاں بی بھی نے پیچاری کھانا بنا رہی ہے اور چکر آ جاتا ہے دیوار سے ٹک جاتی ہے کیسی اسلام کی شہزادی ہے دیوار سے ٹک ٹک کے کھانا بنا کہ دونوں میاں بی بھی نے کھانا کھایا اور شوہر بھی سینے سے لگا کہ اتنا رویا کہا مولا یہ میرے لیے کیسا امتحان تھا دونوں میاں بی بھی جب کھر پہنچے تو عورتوں سے محلے کی عورتوں سے گھر بھر چکا تھا کہ چلو وہی لڑکی آئی جو باپ کے مرنے پہ نہیں آئی تھی وہ لڑکی آگئی جس کو تین مرتبہ بھائیہ بلانے پہنچا مگر لڑکی نہیں آئی ساری عورتیں جمع ہو کر کے کہنے لگی کہنے لگی کتنی کٹور ہے کتنی ظالمہ ہے کتنی سخت دل ہے یہ لڑکی جا کے ماں کے قدموں پہ گر گئی کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دے نا ماں کیا کروں تم نے گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی میں وہ گھٹی کا اثر تھا ماں میں کیسے وہ چھوڑ کر کے آ جاتی جب مجھے اجازت نہیں تھی کہاں ہاں بیٹی مجھے فخر ہے تجھ پہ میں نے اپنی بیٹی کو تربیت دی تم میری بیٹی اس میں کھری اتری او میری ماں اور بینوں تم بھی اپنی بیٹیوں کو تربیت دو انہیں تو پٹہ اوڑ نہ سکھاؤ انہیں کپڑے پہنڈ نہ سکھاؤ انہیں بے پردگی سے نکالو انہیں پکی سنچی فاطمہ کی کنیز بنا دو اللہ نہ سنو اب وہ کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دو کہاں بیٹی کوئی غلطی نہیں ہے محلے کی عورتیں ان کا مو کون روکے کہاں کتنی ظالمہ ہے کتنی بری ہے کتنی بدبخت ہے ارے کتنی کٹور ہے کتنی سخت دل کی ہے باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا مگر یہ نہیں آئی شعور کی گردن چھکنے والی تھی لڑکی کی گردن چھکنے والی تھی اتنے میں میرے آقا آگئے پیغمبر اسلام آگئے کائنات کے طول آگئے اور آنے کے باپ کا خبرتار اگر تم نے اس لڑکی کو کچھ کہا ارے تم نہیں جانتے ہو اس لڑکی نے وہ کیا باپ کے لیے وہ کیا جو اس کے بھائیوں نے نہیں کیا اس کی مانے نہیں کیا محلے والوں نے نہیں کیا آقا اس نے کیا کیا کہا اس نے پیغمبر اسلام کی باتوں پہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑھ گڑھا کے دعا کر دی تو اللہ نے کہا ارے اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا مگر آج اس لڑکی کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں جا رہا ہے